تین بچوں کی ماں کو زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کرنے کا معاملہ عدالت نے ملزم بشیر احمد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے عدالت نے ملزمان نسیم فرزانہ بی بی تارک مختار کو بری کر دیا ہے ایرشنل سیشن جرج محمد ممتاز جوگر نے کیس کا فیصلہ سنایا ملزمان کے خلاف تھانہ سویلائنس میں دو ہزار اچھارہ میں مقدمہ درج کیا کیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ تین بچوں کی ماں کو زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کرنے کا معاملہ ہے جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال الدین بتائیے گاہ سوالے سے بالکل اس کے اندر تین بچوں کی ماں کو گلہ دبا کر قتل کرنے کے کیس پر عدالت نے فیصلہ سنایا ہے عدالت نے ملزم بشیر احمد کو سزائے موت سنا دی ہے اس کے اندر میں بتاتا چلوں کہ ملزم نے جائداد کے لیے کسی کے کہنے پر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور گلہ دبا کر قتل کر دیا ملزم آتین بچوں کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ بیوہ تھی اور اس کے سسرال والوں نے اس ملزم بشیر احمد کو ہائر کیا اس کی شکوات کو اس جرم کو سرزت کرنے کے لیے اور ملزم نے سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا اس کے اندر اس خاتون جو ہے اس کی جو نمد ہے اور کچھ دیورانی اور جٹھانیاں وہ بھی مقدمے میں ملوث تھی اور اس کے جیٹھ بھی ملوث تھا ان کو لبتہ جرم ثابت نہ ہونے پر عدالت نے بری کر دیا جبکہ جس نے زیادتی کی اور قتل کیا اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے بہت شکریہ جمال الدین جمالی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے یا